اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اسامہ قریشی ہے تو آج میں آپ سے کرونا وائرس کے بارے میں بات کروں گا کرونا وائرس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں وائرس کے بارے میں پتا ہو میں تھوڑا سا آپ کو اس کے وائرس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وائرس کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ وائرس جو ہے ایک انفیکشیس ایجنٹ ہے اور بہت ہی چھوٹا ہے ہم اس طرح کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کے بارے میں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں تو یہ بیکٹیریا جو ہمیں مایکروسکوپ سے نظر آتا ہے یہ اس سے بھی ہزار گنا چھوٹا ہے تو آج کل ایک پینڈیمک ڈیزیز ہے کرونا ڈیزیز پینڈیمک کیا ہوتا ہے کہ جو وبائی بیماری ہو جو ایک دم سے بہت سارے علاقوں میں پھیل جائے تو کرونا ڈیزیز کے بارے میں بہت زیادہ سنا جا رہا ہے کہ جو جس کا سب سے پہلا جو پیشنٹ چائنہ میں آیا دیکھنے میں ہمیں کیا ملا کہ ایک پیشنٹ ہے جس کو جھڑکے لگتے ہیں اور سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے اور تڑپ رہا ہے تو یہ چیزیں جب شروع شروع میں جب ہم نے مختلف کیسز اس کے دیکھے پیشنٹ کو دیکھا تو شروع میں ہمیں یہ نظر آیا لیکن جب اس کے بارے میں اس ڈیزیز کے بارے میں تھوڑی تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ کرونا وائرس ہے جو اس ڈیزیز کو کاز کر رہا ہے اچھا کرونا وائرس کرتا کیا ہے کہ کرونا وائرس جائے گا سب سے پہلے ہمارے نیک ریجن میں جا کے وہ ریزائیڈ کرتا ہے اور اس کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ تقریباً بتاتے ہیں ایک سے چودہ دن کے درمیان اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے انکیوبیشن پیریڈ کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب وائرس بارڈی میں انٹر ہو گیا اس وقت سے لے کر جب تک ڈیزیز کاز نہ ہو جائے یہ جو ڈیوریشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ تو یہ سب سے پہلے جا کے ریزائیڈ کہاں کرتا ہے ہم کہتے ہیں نیک کے اندر جا کے تھراؤٹ میں جا کے کیا کرتا ہے یہ ریزائیڈ کرتا ہے اور وہاں پہ یہ کیا کرتا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد یہ میوکس جو ہوتا ہے اس کو تک کر جاتا ہے اور جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری آتی ہے اور جب سانس لینے میں جو ہمارے جو ہمارے تھراؤٹ ریجن ہے جب وہاں پہ میوکس تک ہو جائے گا تو جو ہوا کا گزر ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کو سانس میں دشواری آ رہی ہوتی ہے شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے جو شروع کے جو سمٹمز ہیں اس کے وہ کیا ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ مطلب کہ تیز بخار ہوگا اور خوشک کھانسی ہوگی ٹائڈنیس تھکاوٹ ہوگی تو یہ اس کے شروع شروع کے کیا ہیں علامات ہیں اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے جب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو پینڈیمک اچانک سے پھیلی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت تقریباً حلچل مچی ہوئی ہے کہ مختلف ممالک کے اندر یہ پھیل چکی ہے اور ہر طرف ایک خوف کا سماع ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سپیسیفک ٹریٹمنٹ ابھی تک اس کا کوئی نہیں ہے کیونکہ وائرل ڈیزیز ہے اور میجارٹی میں وائرل ڈیزیز کا کوئی سپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو ہم اس کی جو پریونٹیو میز جو ہیں وہ پناتے ہیں تو اس میں کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہ جو ہماری بیسک چیز ہے کہ ہم انفیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ صاف نہیں ہوتے ہم باہر جا کے مختلف لوگوں سے جا کے ملتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے انفیکشن کاز ہوتی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے جو پریونٹیو میز ہیں کہ اپنے ہم ہینڈ واش کریں کہ ہم جا کے اس کو ڈیس انفیکٹ کریں اور اس کو تقریبا بتایا جاتا ہے کہ بیس سیکنڈ تک ہاتھوں کو ہم کیا کریں رب کریں مختلف ڈیس انفیکٹنٹ سے کریں تاکہ جو ہمارے ہاتھوں کے وائرس ہے وہ کیا وجہ ہے کیل ہو جائے کیونکہ یہی ہاتھ ہمارے موہ پہ لگیں گے ہمارے آنکھوں میں لگیں گے اور یہی راستہ ہے کہ جہاں سے جو وائرس ہے وہ کیا ہوتا ہے باڈی میں انٹر ہوتا ہے اچھا جب باڈی میں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہ جب باڈی میں انٹر ہو جائے تو اس کی بھی پھر ایک پریونٹیو میری آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سٹیم لیں سٹیم کیوں لیں اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وائرس ہمارے انٹر ہوتا ہے اور انٹر ہونے کے بعد یہ جا کے سائنس میں ریزائٹ کرتا ہے سائنس ہم کہتے ہیں ماؤت کے اندر آنکھوں کے اوپر ہیں نوز کے سنٹر میں ہیں اور مختلف ماؤت کے ارگید ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنس یہاں موجود ہیں اور جب وائرس سائنس میں چلا جائے وہاں سے اس کے لئے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور جب ہم سٹیم لیتے ہیں سٹیم جا کے اس وائرس کو کیا کرتی ہے کل کرتی ہے اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں ہم ماسک کا استعمال کریں کہ ماسک پہن کے جب بھی ہم نے کہیں باہر جانا ہو تو ہم کیا کریں پریونٹیو میئر کے طور پر ماسک کو پہنیں اور ماسک پہننے کا مقصد یہ نہیں کہ وائرس ہماری باڈی میں نہ آئے بلکہ اصل میں ماسک پہننے کا جو بیسیک مقصد وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی کیریئر بن گیا ہے کہ جس کے اندر اگر وائرس آیا ہو ہے لیکن اس کے اندر ڈیزیز کاز نہیں ہوئی اگر کیریئر بن گیا ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کون کیریئر بن ہے جب وہ کوئی چھینک لیتا ہے اس کی وجہ سے ڈروپ لٹس چھوٹے چھوٹے جس کے اندر وائرس بھی موجود ہوتا ہے تو وہ دوسرے شخص کو جاکے انفیکٹ نہ کریں تو اصل مقصد یہ ہے کہ جب وہ کھانسی کرے جب وہ سنیزنگ کرے تو ڈروپ لٹس اس کے ماسک سے باہر نہ آئیں جس کے اندر وائرس ہوتا ہے اور دو ہماری ہوگئی کہ ہم نے کہا ہینڈ واش کریں باہر جو ہیں جائیں تو ماسک پہنکے جائیں تیسی پریونٹی میں یئرز ہیں کہ باہر کی چیزوں سے تھوڑا سا ہم کیا رکھیں ڈسٹنس رکھیں جو کسی دوسرے پرسن سے ڈسٹنس رکھیں یا ہم مختلف اوبجیکٹس سے کہ مثال کے طور پر یہاں سے ہم گئے کسی شاپ پہ گئے وہاں پہ ان کے چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں ان کے ٹیبل وائر کو ہاتھ نہ لگائیں اور جب ہم کئی کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارا ڈسٹنس ہو تقریباً ایک میٹر سے لے کر تین فوٹ تک بتایا جاتا ہے تقریباً اتنا ہمارا کیا ہو ڈسٹنس ہو تاکہ اگر وہ کوئی چھینک لیتا ہے یا کھانستا ہے تو اس کی وائے سے جو ڈراپلٹس ہیں وہ تقریباً اس کو انفیکٹ نہ کر سکیں اور اچھا اس کے علاوہ پھر مختلف گورنمنٹ مختلف ہدایات کر رہی ہیں تو یہ ہمارا ایزا مسلم ایک فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ان کو پریونٹیو مییز کو فالو کریں ہم جو ہدایت ہمیں دی جاری ہیں ان کو فالو کریں کیونکہ ایک وبائی بیماری ہے پینڈیمک ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور جب ہم پریونٹیو مییز کو جب ہم فالو کرنا شروع کریں گے تو اسباب کو اپنائیں گے تو اس میں پھر ہمارا ہی فائدہ ہے کہ اس کی اس ڈیزیز سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا کیونکہ اللہ تعالی نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑے تو اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پریونٹیو مییز کو اپنائیں تو اللہ تعالی ہم سب کو اس وبائی بیماری سے بچائے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم سب کو اس